سٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں کہ کنویکس میرر سے بندنے والے ایمج کے بارے میں کہ کنویکس میرر جب وہ ہمیں کس طرح کا ایمج بنا کر دیتا ہے اور کہاں پر بنا کر دیتا ہے اس کی نیچر کیا ہے لوکیشن کیا ہے یہ سب ہم دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک کنویکس میرر ہے اب کنویکس میرر کی اندرونی سرفس کو ہم کیا کرتے ہیں پولش کرتے ہیں تو یہ کنویکس میرر کیا ایسے کیونکہ یہ سیفیریکل میرر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسے بنے گا جس میں یہ اس کا سینٹر گھیل آئے گا اور یہ اس کا فوکس ہوگا اسی طرح یہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہو گیا سینٹر آف کرویچر اینڈ فوکس اب اس کے دو ہی کیسید ہیں پہلا کیسید یہ ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر لائٹ ریز کو فال کرواتے ہیں پیرلیل لائٹ ریز کو ہم کس طرح فال کرواتے ہیں پیرلیل ٹو دا پرنسیپل ایکسز یہ ہمارے پاس لائٹ ریز آگئی پیرلیل ٹو دا پرنسیپل ایکسز ٹھیک ہے ٹھیک اور یہ پیرل ریز کہاں سے آ رہی ہے ییس یہ آ رہی ہے انفینٹی سے ٹھیک ہو گیا تو یہ انفینٹی سے یہ ریز آ رہی ہے اوکے ہم نے پڑا ہوا رول کہ وہ رہی جو پیرلل ہوگی آفٹر ریفلیکشن وہ کہاں سے پاس کرے گی فوکس پوائنٹ سے پاس کرے گی اب دیکھیں یہ ایسے تو اس میں ایسے تو ٹریول نہیں کر سکتے جو کہ میرر ہے نا تو میرر سے ٹکرا کر واپس آنا ہے اب جب ان کو ہم نے واپس بھیجنا ہے ٹھیک ہے کونویکس میرر ہے اور اس کا فنکشن ہوتا ہے لائٹ کو ڈائیورج کرنا ہوتا ہے لائٹ کو ڈائیورج کرنا ہوتا ہے اس لئے اس کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے ڈائیورجنگ میرر ہوتا ہے اب جب ہم نے ان کو لائٹ کو ریفلیکٹ کروانا ہے تو ریفلیکٹ کروا کر یہ کہاں سے گزرنی چاہیے فوکس میں سے گزرنی چاہیے ٹھیک ہے لیکن اب یہاں پہ یہ میرر کو کراس کر کے یہاں سے تو ایسے پاس نہیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ان کو پھیلانا بھی ہے اور فوکس میں سے بھی گزارنا ہے دیکھیں تو اب آپ اس کو جب بنائیں گے تو بیٹا آپ نے اس کو یہ فوکس ایسے یہ فوکس والی لائن کو آپ نے ایسے دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ فوکس والی لائن ہوں گی اب اس کی سیز میں آپ نے ایسے اس کو ڈائیورج کروا دینا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طرح یہ جو لائن ہے جو کہ پیرللٹ ہوتا پرنسپل ایکسید ہے آپ نے ریفلیکشن یہ بھی کہاں سے گزرے گی فوکس سے گزرے گی اس لئے آپ نے اس کو پہلے ایسے ملانا ہے اور پھر آپ نے اس کو ایسے ڈائیورج کروا دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ بن گی اس کی ریڈ آگرام اب جو کہ دونوں ریز ہیں وہ ادھر تو کہیں ملیں گے نہیں ٹھیک ہے نا یہ تو ایسے پھیل رہی ہیں جتنی مرضی ہم ریز کو بنائیں گے وہ سب کی سب کیا کریں گے ایسے پھیلیں گی ٹھیک ہو گیا لیکن اگر ہمیں تمام ریز کو ایسے بیکورڈ ریکشن میں ملاتے ہیں تو یہ کہاں پر جا کے ملیں گی یہ فوکس پہ جا کے ملیں گی تو وہ اوبجیکٹ جو کہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اوبجیکٹ ایڈ انفینٹی یہاں پہ ہمیں منشن بھی کرنا چاہیے اوبجیکٹ کہاں پر ہے ایڈ انفینٹی اوبجیکٹ ایڈ انفینٹی تو اگر اوبجیکٹ انفینٹی پہ پڑا ہوا ہے تو اس کا ایمج کہاں پر بنے گا فوکس پہ بنے گا یہ ہے جو کہ دونوں ریز کہاں پر آگے ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ایکچولی نہیں مل رہی یہاں پر ایکچولی نہیں ملی ہیں یہ ہم نے خود یا وہ ایسے بڑھایا ہے ان کو ٹھیک ہے تو اس لیے یہ جو ہے یہ بنے گا اس کا ایمج کہلائے گا اور ایمج کہاں پر بن رہا ہے فوکس پر بن رہا ہے تو اب یہاں پر ایمج کے بارے میں انفارمیشن لکھتے ہیں کہ ایمج ایمج کہاں پر بنے گا ایمج پر بنے گا اب یہ تمام ریز اس پوائنٹ پر آکے میٹ کر رہی ہیں اس فوکس پر میٹ کر رہی ہیں تو یہ ایک پوائنٹ ہے پوائنٹ کی فارم میں ہوگا ایسے دو ریز ایسے مل رہی ہیں تو یہ جہاں پر مل رہی ہیں یہ پوائنٹ پر ایکسز کی اوپر ہی بن رہا ہے تو یہ پوائنٹ کی فارم میں ہے لہذا اس کا جو ایمج ہوگا وہ بہت ہی سمال ہوگا ایمج جو بنے گا انفینٹی پر پڑے ہوئے اوپجیکٹ کا جو ایمج بنے گا فوکس پر بنے گا اور بہت ہی سمال بنے گا پوائنٹ سائز کا بنے گا اسے ہم لکھوں گا ویری سمال یا پوائنٹ ایمج بھی کہہ سکتے ہیں پوائنٹ ایمج ویری ویری سمال ویری ڈیمنیشڈ ٹھیک ہو گیا اچھا تو چونکہ ریز جب وہ بیک سائی پہ بن رہی ہیں ٹھیک ہے تمام ریز جب وہ میرر کے بیک سائی پہ میٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ایکچولی میٹ نہیں کر رہی ہیں اس لئے یہ والا جو ایمج ہوگا یہ ورچول کہلائے گا ٹھیک ہے ورچول ایمج کب ہوتا ہے جب ریز جب وہ ایکچولی نہ میٹ کریں بلکہ ایسے لگ رہا ہے ایکچولی سا نہیں آ رہی ہیں ہمیں دکھائی دے رہا گئے شاید وہ یہاں سے آ رہی ہیں چونکہ شاید وہ یہاں پہ مل رہی ہیں اس لئے ہم اس کو بولیں گے ورچول ایمج ایکچولی ریز نہیں ملی ہے اگر ایکچولی ریز ملتی تو پھر ہم اس کو ریال ایمج بولتے جیسا کہ ہم نے کل کنکے میرر کے والے کیس میں دیکھا تھا ورچول ایمج بنتا ہے اور ورچول ایمج ہمیشہ کیسا ہوتا ہے یہ سیدھا image ہوتا ہے یا رکھئے گا یہ ہمیشہ کیسا ہوتا ہے یہ ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے یہ دونوں کریکٹرسٹک ساتھ ساتھ چلتی ہیں یہ والی ٹھیک ہے جیسے میں نے real والے case میں بتایا تھا کہ real image ہمیشہ الٹا ہوتا ہے اور virtual image ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کے جب وہ ہمارے پاس آگئی properties اب اب اگر وہ object جب وہ infinity پہ نہیں پڑا ہوا ہے بلکہ mirror کے قریب کسی point پہ بڑا ہوا ہے ٹھیک ہے کسی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے mirror یہاں پہ ہو سکتا ہے object یہاں پہ ہو سکتا ہے یہاں پہ ہو سکتا ہے یہاں پہ یہاں پہ یعنی کہ وہ infinity سے infinity پہ نہیں ہوگا infinity سے تھوڑا سا کم فاصلے پہ ہوگا mirror سے کم فاصلے پہ ہوگا یہاں پہ ہو سکتا ہے یہاں پہ ہو سکتا ہے یہاں پہ ہو سکتا ہے تو کوئی ایک point پہ اگر ہم جاؤو اس object کو کیا کر لیتے ہیں suppose کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس object ہے اس point پر پڑا ہوا ہے کس بھی point پر آپ اس کو consider کر لیں اچھا اب یہاں سے دو rays نکالیں ایک ray parallel to the principal axis ٹھیک ہو گیا یہ ہوگی ہمارے پاس parallel to the principal axis اب وہ ray جو parallel to the principal axis ہوتی ہے ہمیشہ وہ کہاں سے after reflection کہاں سے گزرے گی focus سے گزرے گی again اب یہ تو ایسے جان سکتی جو کہ mirror ہے تو mirror سے تکرا کر واپس آنا ہے تو اب ہم اس focus کی بالکل seed میں focus کی بالکل seed میں اس line کو ایسے بڑھا دیں گے یہ ہمارے پاس پہلی ray کا ہو گیا function ٹھیک ہے اب دوسری ray جو ہے وہ ہم نے نکالنی ہے فال کروانی ہے center of curvature پر ٹھیک ہے بالکل center of curvature کی بالکل seed میں ہم نے جب وہ ray کو ملانا ہے تو center of curvature کی بالکل seed میں ہم ملاتے ہیں کوئی چیز طرح سے first کریں جی ایسے پہ ماننے سے آپ نے اس سارا کام کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ center of curvature سے میں نے ملا دیا دوسری line کو اب وہ ray جو center of curvature میں سے پاس کرتی ہے after reflection وہ اسی direction کو فالو کرتے ہو جائے گی اب میں اس کو بناتا ہوں اب جو second ray ہے یہ ایسے center of curvature کی بالکل seed میں گئی ٹھیک ہے یہ بالکل center of curvature کی seed میں گئی ہے اب جب یہ ٹکرا کر واپس آئے گی تو یہ اسی پاتھ کو فالو کرے گی ٹھیک ہے یہ اسی پاتھ کو فالو کرتے ہوئے ایسے move کرتے ہوئے ایسے جائے گی اسی پاتھ کو فالو کرتے ہوئے واپس آئے گی ٹھیک ہے تھوڑا سا اور clear بنا لیتے ہیں ویوز تھوڑا سی ریو تھوڑا سی اوپر بن گئی ہے جی تو ایسے اس کو اب ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اوکے جی یہ پہلی ray آئی تھی جو کہ parallel to the principal axis تھی اور یہ دوسری ray تھی جو کہ center of curvature کی seed میں جا کر جا وہ کیا کرتی ہے mirror پہ فال کرتی ہے تو وہ ray جو کہ parallel to the principal axis تھی وہ after reflection کہاں سے پاس کرے گی یا کہاں سے پاس کرتی ہوئی معلوم ہوگی فوکس سے ٹھیک ہے اور دوسری ray جو کہ center of curvature سے center of curvature کی along فال کر رہی تھی تو یہ after reflection یہ اسی direction میں واپس آئے گی اب یہاں پہ اگر ان کو سوچیں تو یہ دونوں ray تو ملیں گے نہیں ٹھیک ہے اگر ان کو backward direction میں بڑھا کے دیکھیں yes یہ والا point ہے ایک ملتا ہے back side پہ ٹھیک ہے پہلی ray کو back side پہ بڑھائیں اور دوسری ray کو back side پہ بڑھائیں تو یہ والا ایک point بنتا ہے جہاں پہ دونوں rayز مل رہی ہیں ٹھیک ہو گیا اب جہاں پہ rayز ملتی ہیں یہ ملتی دکھائی دیتی ہیں وہاں سے لے کر center of curvature تک ہم ایک line کھینجتے ہیں یہ والی line بنے گی اور arrow آئے گا جہاں پہ دونوں points ملے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ arrow کتنا چھوٹا ہے ٹھیک ہے image آپ کا object آپ کا جو بھی ہے وہ آپ کا image یہاں پر بن رہا ہے جی اب اس image کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا کیا ہے number one image behind the mirror ہے یہاں پر بھی image کیسا تھا behind the mirror وہ لکھنا ہم بول کے یہاں پر image جہاں وہ کہاں پر بنتا ہے behind the mirror بنتا ہے ٹھیک ہے یہ پہلا چیز ہمارے پاس ہے image behind the mirror image is formed behind the mirror اوکے دوسری چیز ہمارے پاس ہے کہ یہ جو ray ہے یہ جو image بنا ہے erase کو بڑھا کر پیچھے کی طرف تو یہ actually raise یہاں پر نہیں ملی ہے یہ ہم نے خود devil بنائی ہے خود ہم نے devil raise کو بڑھایا ہے اور کیا ہوا ہے image بنا ہے ٹھیک ہے تو actually image نہیں کری ہیں تو یہ virtual image کہلائے گا virtual image اور virtual image ہمیشہ کیسا ہوتا ہے سیدھا ہوتا ہے erect ہوتا ہے یہ ہمیشہ کیسا ہوتا ہے erect ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا دیکھیں یہ والا arrow بھی اوپر ہے اور یہ والا arrow بھی اوپر ہے اور size میں کیسا ہے size میں بھی small ہے ٹھیک ہے diminished image ہے small image ہے diminished image اوکے ہو گیا یہاں تک تو یہ تھی اس کی characteristics کہ image کہاں پر بنے گا اگین پھر سے یہ جو virtual image ہے اور یہ erect image ہے یہ میشہ ساتھ ساتھ آئیں گے کیلئے ہو گیا behind the mirror ہے اور behind the mirror کہیں پر بھی بن سکتا ہے اچھا اب جو convex mirror ہے یہ صرف ایک ہی طرح کا image دیتا ہے اب object کو آپ یہاں پہ رکھ دو یہاں پہ رکھ دو یہاں پہ رکھ دو جہاں پر مرضی رکھ دو یہ image ہمیشہ ایک ہی طرح کا بنے گا کن کے mirror میں ہم نے دیکھا تھا کن کے mirror میں ہم نے چار پانچ cases کو ڈسکس کیا تھا ان چاروں پانچ cases کے اندر ہمیں different nature کی image ملے تھے کبھی الٹا مل رہا تھا ٹھیک ہے بڑے سائز میں الٹا چھوٹے سائز میں الٹا سیدھے سائز میں بڑا ٹھیک ہو گیا تو ہمیں different images ملتے تھے کن کے mirror کے case میں لیکن کن ویکس mirror کے case کے اندر ہمیں صرف اور صرف ایک ہی طرح کا image ملے گا ٹھیک ہے اور وہ کیسا image ہے erect and diminished سیدھا image ملے گا اور چھوٹا image ملے گا بس یہ والا جو nature ہے نا image کی یہ والا image جب وہ کن کے mirror نہیں بنا کے دیتا ہے ٹھیک ہے باقی اس کے علاوہ سارے cases وہ کن کے mirror بنا کے دیتا ہے صرف یہ والا case جو تھا وہ کن کے کے پاس نہیں تھا یہ کن ویکس کے پاس ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کی جب وہ ray diagram مکمل ہو گئی اور ہم نے دیکھا کہ کن ویکس mirror اور کن کے mirror کس کس طرح کے images بناتے ہیں